بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے میں دیری ان کٹل فارمز اسوسییشن پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں میں مخاطب ہوں آج اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے خصوص بالخصوص جناب آئی جی سندھ جناب ڈائیکٹر جنرل سندھ رینجرز سے جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ بھینس کالونی ایک قاروباری علاقہ ہے اور یقینی طور پہ شہریوں کو دودھ اور گوشت کی ترسیل کے لیے ہمارے غیر محفوظ تاجر اپنی مدد آپ کے تائیں دودھ اور گوشت کی ترسیل کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سکھن تھانا ہے جس کی حدود بڑی حدود جس میں ایکسپورٹ پروسسنگ زون پاکستان مچین ٹول فیکٹری پورٹ کارٹس کاسیم انڈسٹری لے یا بینس کالونی کی پانچ ازار ڈیری فاؤن مسلم لیگ کالونی برکات مدینہ ڈوم کی سٹی کچھی آبادی ہندو بستی پی ایم ٹی ایف کالونی محمود گوٹ لٹ بستی شہریہ ٹاؤن اسلام ٹاؤن لال آباد بختاور گوٹ خاسخیلی گوٹ لیبر سکوائر مری گوٹ پانچ سو کواٹر چھے سو فلیٹس باونے رند گوٹ کرسچن مولا غلام قادر جمعہ غلام قادر رند گوٹ جمعہ ہمایتی گوٹ کٹل کالونی کورشن اریہ جمعہ گوٹ جنکشن پاکستان ریلوے کا اور ایک وسیع العریض حدود پر یہ تھانہ سکھن میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا ہم بارہا کہہ چکے ہیں افسران بالا کو کہ جناب ہمیں یا تو نفری اتنی فرام کر دی جائے کہ پولس ان قرائس کرائم کو روکنے کے لیے تیار ہو سکے آپ کا نزلہ یقینی طور پر ایسے چوز پر گرتا ہے قابل قابل افسران آپ نے سیٹ سے اڑا دی ہے ذرا سیٹ چیزوں کے اس میں تو میں آپ کو بتا دوں اس کی ذمہ داری جو کل کی واردات ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں خاتون ارے بچے کا بھی استعمال کیا گیا ہے پکٹس پر چونکہ خواتین جن کے ساتھ ان موٹر سیکلوں کو نہیں روکا جاتا وہ اصلہ لے کے آئے ہیں انہوں نے لوٹا ہے بڑے کے اندر گھس کے اور آسانی سے فرار ہو گئے ہیں اور اس کا ذمہ دار ایسے ایس پی صحابی آفسرانے بالا ایسے چوز سکھن کو ٹھہر آئیں گے پاکستان رینجز اپنی ذمہ داریوں میں بھائے بحث کل ہونے کے داخلی اور خارجی دروازوں پر پکٹ لگائے اور سختی سے چیکنگ کرے دیکھیں یہ نزدیکاری رمضان المبارک ہے کرائم بڑھ رہا ہے یہ صرف ایک واردات نہیں ہے روز اور نہ درجنوں وارداتیں ہوتی ہیں جسے سندھ پولیس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جسے روپنے میں تو میں اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا وزارت داخلہ کو اس کا ذمہ دار میں ٹھہراؤں گا آئی جی سندھ کو اور ایڈیشنل آئی جی کو کیونکہ دیکھیں نفری دینا ان کا کام ہے اگر حدود بہت بڑی ہے تو اس میں تھانے قائم کرنا ان کا کام ہے ایک پولیس موبائل ہے نہ کافی موٹر سیکلیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں ٹوٹی پوٹی موبائل تو سکھن پولیس کا ایسا چو غریب کرے کیا اپنے نا کردہ گناہوں کی پاداش میں تمام ایسا چو اس کو سیٹ سا ہٹا دیا گیا جو ماضی میں جو واردات پچر پہ آئیں کیونکہ ایف آئی آر تو کی نہیں جاتی تو ہم تو بڑے پریشان ہیں جی ہم نے جناب سیکٹری داخلہ اقبال میمن صاحب سے بھی اپیل کی جناب ہمیں اصلہ لائسنس جاری کر دیں ہم اپنی حفاظت آپ کر لیں گے اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے دیکھیں یہ ریاست کا کام ہے ہمیں تعفوز دینا اگر آپ تعفوز ذہنے میں ناکام ہو چکے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہم آپ کو تعفوز نہیں دے سکتے ہم اپنی حفاظت خود کریں تو جناب میں اپیل کروں گا خاص طور پہ ہماری بڑی امید ہے ڈائیکٹر جنرل رینجرز اور جو ہمارے وزیرالہ سندھ ہیں اس کا نوٹس لیں فوری طور پہ کل کی ڈکیٹی کی ویڈیو جاری کر رہا ہوں کیونکہ یقیناً وہ پکچر پہ آ چکی ہے اس کی ایف آئر بھی ہوئی ہوگی اور مزید یہ کہ بہت ساری وارداتوں کی ایف آئریں نہیں کی جاتی میں امید کرتا ہوں آپ نوٹس لیں گے آپ ہمارے دکھ کا مدعوہ کریں گے ریاست تو یقین سیاست دان کہتے ہیں ماں کی طرح ہوتی تو ریاست کا کام ہے ہم رو رہے ہیں ہمیں چک کر آئے ہمارے دکھوں کا مدعوہ کریں جزاک اللہ خیر ہمارے دکھوں کا مدعوہ کریں گے